جتنی دیر کھل کے تھک گئی پھر کھولو پھر گر گئی یہ آٹومیٹک وائپر ساتھ میں پانی پانی میں محلول اندر لگے ہوئے لینز اور اس لینز کے پیچھے بتیس کروڑ کیمرے اگر آپ پتہ کرے ہو جانا لگیاں تینے کیمرے آلے چون آلے کنناک پیسہ لیں دے پتہ کرے آجے پوچھ لے آجے جماعت میں ٹھیک ہے نا جی تو اے بھی پتہ کرے ہو کنے دا آیا ہے تو مادے ٹیڑچے دیتا تھے بتیس کروڑ راڈ اڈ کونز یوں رب نے تیرے اندر فٹ کیے ہوئے ہیں جس سے تو رنگ پہچانتا ہے کہ چیرہ امہ کا ہے یا ابو کا ہے مرد ہے یا عورت ہے یہ لال ہے یہ پیلا ہے یہ نیلا ہے لال ہے تو رکنا ہے پیلا ہے تو ریڈی ہونا ہے سبز ہے تو چل پڑنا ہے حضرات یہ رنگو کی پہچان یہ سفید ہے یہ کالا ہے یہ ہے یہ وہ ہے سبگت اللہ ومن حسنو من اللہ سبگا جس نے چھہتر جودہ میں تیرے وجود میں رنگ بھرے جب تجھے آنکھ ملی تو مشکل وقت میں سب دیکھے وہ رب نظر نہیں آیا بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے تو سارے ہی کر لیں دن ہے کرنے کی وفا اور جس دن نبی کی سیرت پہ عمل کیا مزہ تب آئے عبد مفصل خطاب کے لیے دعویٰ دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر عبد الرزاق ساجے صحیح رب شرح لی صدری ویسر لی امری بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور بیس ختم کر دیں یہ کو بھی سادھی آواز کھول دیں لوگوں کو ذرا سمجھیں حاضرینِ مجلس سامین و سامیات اللہ رب العزت نے انسان سے بڑھ کے اس سے پہلے آواز ٹھیک تھی زیادہ نہ اٹھیں بس انسان سے بڑھ کے کوئی مخلوق نہیں بنائی اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ اور میں انسان ہیں اس شکر کا پہلا تقاضی یہ ہے کہ اسے پہچانے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا اور کمال بنایا لڑانے والے دنیا میں بہت ہوتے ہیں توڑنے والے بھی بہت ہوتے ہیں شاید جوڑنے والے تھوڑے ہوتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو جوڑنے والوں میں سے بنا دے بھائیو جوڑ صرف ایک ہی چیز بسکتے ہیں اور وہ اللہ نے خود کہا ہے نیچے پانی ہے سلاب ہے اور ایک پتھر کے اوپر چار بھائی فسے ہوئے ہیں ہیلیکاپٹر اوپر سے رسہ پھینکتا ہے اور یہ نیچے کھڑے ہوکے لڑتے ہیں کہ نہیں جس رسے کو تو نے ہاتھ لگایا میں نے نہیں پکڑنا اب وہ اس رسے کو کھولنا شروع کر دیں اور اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی رسیاں بال دے کہ موٹا رسہ بنایا گیا ہے اپنا الگ الگ رسی پکڑے تو ان چاروں کے بچنے کی امید نہیں ہوگی لیکن اگر ایک موٹے رسے کو پکڑ کے اس کے ساتھ جڑ جائیں تو انشاءاللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو رسکیو کیا گیا اور باہر نکال لیا گیا دنیا میں طوفان بھی ہیں عزمائشے بھی ہیں ابتلائے بھی ہیں اور بچنے کا صرف ایک ہی رستہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور اللہ کی رسی کو تھام لیں رب کی رسی کیا ہے وہ اتفاقی عقیدہ ہے جو دنیا کی ساڑھے سات عرب عبادی میں سے پونے دو عرب مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمایا شہروں میں دہاتوں میں بڑی تقسیم دیکھ رہا ہوں برادریوں کی قبیلوں کی نسلوں کی خاندانوں کی چھوک کی دہاتوں کی اور بلا وجہ کی لڑائیاں ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو چیزیں اکٹھی تھیں اجتماعی تھیں ایک تھیں اتفاقی تھیں اور ہمارے پاس الحمدللہ پیدا ہونے سے لے کے وفات تک تھی ان کے اوپر بھی ہم اکٹھے نہ ہو سکے تو پھر انسان کہلانے کا فائدہ کوئی نہیں آپ شہد کا ایک کترہ میز پہ ڈالیے تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ چیونٹیاں اکٹھی ہو جائیں گے مکھیاں اکٹھی ہو جائیں گے آسمان سے رحمان نے قرآن اتارا ہے مگر انسان اکٹھے نہیں ہو سکے اس لئے آج کی اس ملاقات میں میری کوشش ہوگی کہ دوریوں کو ختم کیجئے قربتوں کی طرف آئیے سب سے پہلی اتفاقی چیز پوری دنیا میں چوبیس گھنٹے ڈیلی ایک سیکنڈ کا ہزار ہمہ حصہ بھی خالی نہیں جب پوری امت مسلمہ روح زمین پہ چار ہزار دو سو گروہ اور جماعتوں کو ہزار ازم آپ کی اس اتفاقی دعوت کو کلموں کو جملوں کو اور بولوں کو سنتے ہیں پتہ ہے وہ کون سے ہیں کسی بھی مسلک کی مسجد ہوگی معزن ان کا ہوگا سپیکر ان کا ہوگا مائیک ان کا اپنا خریدہ ہوا ہوگا ہزار رولے پھٹے ہوں گے لیکن جب وہ ازان دے گا تو چھے مرتبہ کم از کم اس اتفاقی عقیدے کو جتنی بھی طاقت ہارنوں میں ہے سپیکروں میں ہے ازان دینے والے کے گلے میں رہنے وہ یہی بولے گا اللہ اکبر اللہ اکبر حرم مکی ہو حرم مدنی ہو مسجد کبا ہو سرزمین حجاز ہو فیجی کے جزیرے سے لے جہاں سب سے پہلے سورج چڑھتا ہے وہ نیوزی لینڈ وہ آسٹیلی یا ما ورا وہاں سے لے کے یورپ کے آخری کنار تلق کسی بھی مسلک کی ازان سن لیں چھے مرتبہ وضو کر کے دن میں پانچ ازانوں میں چھے مرتبہ کیا پکارتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے میرے بھائیو آئیے رب کی ذات کو پہچانی ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے محدود چیز کے ذریعے غیر محدود چیز کو ناپا نہیں جا سکتا مابا نہیں جا سکتا لیکن پھر بھی ذرا قریب کر دوں میرے کافی سارے ٹیچرز تشریف فرما ہیں علماء بیٹھے ہیں اسکول کالجز یونیورسٹیوں سے جڑے ہوئے میرے بچے بیٹھے ہیں سائنسی مضامین رکھتے پڑتے ہیں فلکیات کا علم رکھتے ہیں نظام شمسی تو تقریبا سب نے سنایا سولر پینل آج تقریبا ہر دوسرے تیسرے گھر میں نہیں تو کم مز کم گلی میں کہیں سولر پینل پلیٹ نظر آجاتی ہے جی یہ کر لیں کنیکشن پھر کرتے لہو لاغ اگل کم محل محل موسیقی 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 کیا چھنی لائٹ کیا گئی ہمارے لئے مسئلہ بنا میرے ساتھ جڑیے نظام شمسی نو ستاروں پہ محیط ایک نظام ہے یہ ہماری سائنس کہتی ان میں سے ایک سیارہ زمین ہے زمین کے بارے میں آپ نے علامہ سے سنا ہوگا رحمان قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ نے پہلے جنوں کو مخاطب کیا ہے جن کے بارے میں بڑی طاقتوں کے تذکرے اور شورتیں کہا جنوں تم سبھی ملو انسانوں تم بھی میدان میں آ جاؤ یم عشر الجن والعنس آو اکٹھے ہوں صرف میری زمین کے اکتار سے اور کتر سے نکل کے دکھا دیجئے چودہ سو سالوں سے یہ چیلنج موجود ہے لا تن فدون جو مرضی کر لو تم سے یہاں سے نکلا نہیں جائے گا اور کوئی نکل بھی نہیں پایا سائنس کہتی ہے کہ اس زمین جیسی ایک ہزار زمینیں اور ہوں دوسری رائے یہ ہے کہ اس طرح کی تیرہ سو زمینیں کتنی کہنا بڑا آسان ہے میرے خیال میں آپ تیرہ سو لوگ یہاں نہیں ہوں گے تیرہ سو زمینیں اور ہوں نظام شمسی میں ایک ستارہ ہے سیارہ ہے مشتری اس اکیلے سیارے میں تیرہ سو زمینیں داخل کی جا سکتی ہیں اے جگے نا اس میں اس جیسے تین چار گلاس تو آ سکتے ہیں کہ نہیں تیرہ سو زمینیں ہوں اکیلے مشتری میں ڈالی جا سکتی ہیں اگر یقین نہیں آتا تو کتنے ٹیشو اس ڈبے میں پچاس سو ڈالے جا سکتے ہیں کہ نہیں مثال سے سمجھئے تیرہ سو زمینیں مشتری میں ایک ہزار مشتریوں ہر مشتری کے پیٹ میں تیرہ تیرہ سو زمینیں ہوں پھر یہ ہزار مشتری اکیلے سورج میں ڈالا جائے تو سورج ان سے بھی بڑا ہے سورج جیسے چار کروڑ سورج اور بن جائیں یہ جو رات کو ترنگڑ تین سیارے ہوتے ہیں جنہ نویہ کے ٹیم چیک کر دے سے ہو ادھر کی کہیں دے انہوں ترنگڑی یہ تین ستارے رات کو کدھی ویکھے جائے کہ نہیں پول پول گیا ہمارے بزرگ دیکھتے تھے ٹائم بتاتے تھے نام ہوتے تھے یا کھتیاں نے اے ترنگڑ نے تین ستارے آج بھی لائن میں ہیں ناسا کا ماننا ہے اور یہ ناسا غیر مسلموں کی ہے مسلمانوں کی نہیں کہ اس کے درمیانی ستارے میں چار کروڑ سورج ڈال دیے جائیں تو وہ ستارہ پھر بھی بڑھا ہے سر سوال یہ ہے ایک لمی تو لمی لکڑی لائے کے چھے اتر کی تے چلے چلائیے نا تے جیڑی شہ بلے او آخر سڑ جان دی ہے تے موک جان دی ہے سورج جب سے بنا ہے جل رہا ہے طاقت کتنی ہے دنیا کی ہر چیز رب نے سولر پینل بنائی ہے تیرے سر کا ایک اکبال سولر پینل درختوں کا ایک اکبتہ سولر پینل خاص چارے کا ایک ایک ٹانڈا اور حصہ سولر پینل زمین کے اوپر اگنے والی ہر چیز سولر پینل کائنات کا ذرہ ذرہ سہرا کا ایک ایک ذرہ سولر پینل پانیوں کے حصے سولر پینل تیرے رب نے پوری دنیا کو طاقت دے رکھی ہے تو سورج سے دے رکھی ہے پتہ کر کہ جو سورج اتنا بڑا کہ اس میں ایک ہزار مشتری آئے وہ مشتری اتنا بڑا کہ تیرہ تیرہ سو زمینیں ڈال دی جائیں اور وہ ترنگڑ کا درمیانی ستارہ اتنا بڑا کہ چار کروڑ سورج بھی اس کے سامنے چھوٹے ہوں پھر پتہ کر کے جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ رب کتنا بڑا اللہ اکبر کہا تیری سوچیں ختم تیری فکریں ختم تیری نظریں ختم تیرا رب کائنات کی ہر چیز سے بھی بڑا ہر سوچ سے بھی بڑا لہٰذا کوئی پوچھے کہ کتنا بڑا تو بس جواب میں سپرلیٹیو ڈگری افعال تفضیل گریمر کی جہاں انتہا ہو جائے عربی زبان جہاں رک کے جھک جائے کہ مجھے نئی علم وہ سب سے بڑا یہ تو ہے اس کا وجود وہ جانے لیکن اسے ضرور دیکھنے میں ملے گا قیامت کے دندیدار میرا رب جنتوں میں کروائے گا جس نے اس رب سے اپنا ناتا بھی رکھا تعلق بھی رکھا رشتہ بھی رکھا اس کی توحید سے جڑا بھی رہا اور اس کے سامنے جھگا بھی رہا مٹا بھی رہا تے باقی رہ گئی کہ ہون دے سدا کیا ہو نہیں کافی سارے پائی پوچھ لیں دے میں یہ بھی گل دا سدا کہ حالے ساڑھی اکھ ویکھن علی نہیں جو ویکھ لوے تے سمجھن علی نہیں جو سمجھن دی کوشش کرے تے اوٹھے تک پونچ علی نہیں کیونکہ کام مکچہ ہے وقت سے پہلے نہیں مقدر سے زیادہ نہیں مثال لیجئے ایک بچہ آپ سے پوچھتا ہے کون سا بچہ جو ابھی دو اڑھائی سال کا ہے اس کے بعد ایک نیو بیبی آگیا ہے نمکہ کا یہ جا کے اممہ سے پوچھتا ہے اممہ یہ بیبی کہاں سے آیا ہے اب اممہ تیار نہیں تھی کہ مونڈا ایدہ دی گل پوچھو ماں نے کیا جواب دیا کہ بیٹا میں چھت پہ گئی تھی وہاں فرشتہ آیا تھا ٹوکری میں یہ نیو بیبی یہ کاکہ دے گیا ہے میں وہاں سے لے کے آئی ہوں بچہ مطمئن نہیں ہوا بچے من کے سچے ہوتے ہیں سسٹم پورا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اندر اندر سوچتے ہیں اب اس نے کیا کیا جیسے ہم ایک مفتی سے مسئلہ پوچھ کے راضی نہیں نہ ہوتے یہ ابو کے پاس بیٹھک میں گیا بابا بابا جی پتھ ایک گالہ پوچھڑی ہے اے تاتا تی آیا اے اس نے تو اتلی زبان میں پوچھا جناب اب ابو نے اور امی نے شوہر نے اور بیوی نے میٹنگ کی نہیں تھی کہ اگر پوچھ لیا تو جواب کیا دیں گے لڑکا پوچھ کیا رہا ہے کتھوں آیا سوال کیسی کتھوں آیا تے بولو سارے مسلمان کٹھے ہو کے ساتھ چمان کو نا دس پی کتھوں آیا تے ابو نے کی کیا کہ لگے بیٹا آپ کی ماما ہسپیٹل گئی تھی تو وہاں سے ملائے اب بچے نے خود دی اندازہ لگایا کہ ماما ہسپیٹل گئی ہوگی ابا لے کے گئے ہوں گے ابا باہر بیٹے ہوں گے اما چھت پہ چڑ گئی ہوں گی وہاں فرشتہ آیا ہوگا پھولوں کی ٹوکری میں کاکہ رکھ گیا ہوگا لہٰذا کاکہ ایسے ملتا ہے آنکھ بھی ہے کان بھی ہے سمجھ بھی ہے دل بھی ہے دماغ بھی ہے پوچھ بھی رہا ہے سمجھ بھی چاہ رہا ہے لیکن ماں پہ پینڈا لے ہو چھتر چھو اتر پنجھ اتر میں انہوں یاد آگیا پہ ایک نا ساڑھے ویرے نے کسے زمانے چشیر پڑے آسی ایک اتر سرلیاں تو شروع ہے ایک اتر بہ اتر تہہ اتر چھو اتر پنجھ اتر چھو اتر ستہ اتر اٹھ اتر جتھو جتھو میں آئے ہو امام سے بتانا بڑے بڑے دماغ لڑائے بڑے بڑے سوالوں کے مفتیوں نے جواب دیئے آج ابو بھی مجمور امام بھی مجمور بتا سکتے ہیں کہ کتھوں آیا ہے جدہ سے دے کیوں نہیں جدہ سے آتے ہیں انہیں اگے ٹور پہنایا تھے بھیرکی کا رنگ انہیں ایک پوچھے آپ اکی میں کدہ ملحد بچارے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے اکل کا سراخ چھوٹا ہوتا ہے ذین ابھی کچھا ہوتا ہے ابھی نظر پختہ نہیں ہوتی اس لیے تیرے رب نے جیسے تُو نے اس بچے کو اب جواب دے دیا نا ٹرخا دیا کوئی اور بات بتا دی اچھا سا جواب دے دیا یہی کاکا جدو ہویا نا جوان پیومہ منگڑی کر کے ویا کے براتنوں تور شور کے رات ڈیڑھ بجے کرسی ڈا کے دو میں بیٹھے تے کہیں دے پترگا لسون تیریا انتظارا چالیش آواز انہو شابس دے کے تھپکی دے کے دوامہ دے کے ٹور دے دے پی چھوپی ہوئی فکڑ کٹ کے کہیں دا چل یہ سوال دا جواب ہی جیدے چھوٹا ہوں دے ازانو جلیل کر دا رہا ہے جواب تیاری نہیں سمجھائی پین ڈالے بڑے سمائیدار تھے وہ تو فیصلہ بات دی جس چیز کو پوچھنے پہ بھی ماں باپ نے جواب نہیں دیا کہ کتھوں جب اکل بھی پختا دماغ بھی پختا جسم بھی پختا موقع بھی ہے سارے لوگوں کی موجودگی میں لجا کر کے نکاح کر کے بیعہ کر کے لا کے تیار کر کے جا پت ویٹ کرو تھوڑا جیار رب نو وکھاں گے انشاءاللہ حالے ذرا نظران کچھیاں ہیں لا تدرک الابسار حالے جے رب نے سوئی دے نکے چومی وخوا دیتا تو کام موسیٰ علیہ السلام تو اگے نا ٹپ جائے لہٰذا اللہ نے کہا ہے محبوب نا نو کہہ دو جدو جنتا اونگیاں سب مل جائے گا پھر رب اکبر کہے گا جنتیوں کچھ اور چاہیے جواب آئے گا رب رہ کیا گیا ہے اللہ کہیں گے ولدینہ مزید ساڑے کلالے بہت کوش ہے پھر رب اپنے دیدار کا آغاز کروائیں گے اور آغاز کیسے ہوگا اللہ سب سے پہلے چیرہ نہیں دکھائیں گے صرف پنڈلی سے کپڑا اٹھے گا اور حسن و جمال اور کمال رب زلجلال دیکھے لوگ سجدوں میں گریں گے اور انشاءاللہ یہ دیدار ہر اس بندے نے کرنا ہے جس نے رب کی بریاء کو رب اکبر مانا ہے رب اکبر مانا ہے یہ ہمارا اتفاق کی عقیدہ ہے اور سوچو جو سورج کے ایندن کو چوبیس گھنٹے لگاتار جب سے بنایا ہے تب سے لے کے آج تلک اس کی طاقت ختم نہیں ہونے دیتا وہ تیرے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل نہیں کر سکتے پتہ کر یہ تھا رب کے وجود کا ایک تعارف اور جھلک دوسری چیز تجھے تیرے رب کی ٹیکنالوجی اور قدرت اور دنیا کی بے بسی بھی دکھا دوں جاؤ دنیا کے جس خطے میں جا سکتے ہو چلے جاؤ یہ بھی بتا دوں کہ سات برے آزموں میں اس وقت دو سو انچاس ملک ہیں تین ہزار چونسٹھ سے زیادہ زبانیں لبو لہجے اور بولیاں لوگ بول رہے ہیں کسی بھی زبان میں گگل پہ لکھو ریسرچ کرو اور پتہ کر کے دو ساری ٹیکنالوجی اور سائنس مل کے اللہ نے جو آپ کو چیز اتا کی ہے مفت میں وہ ساری دنیا بیچ کے قیمت لگا دو پھر بھی آپ کو نہیں بنا کے دے سکتی اور اگر کوئی بنا کے دے دے تو میں خریدار ہوں میں خریدار ہوں کیسے ماں کے پیٹ میں دنیا کا کوئی بلیڈ نہیں ہے کوئی کٹر نہیں ہے کوئی چھوری نہیں ہے چاکو نہیں ہے چاکو چھوری بلیڈ کٹر نہ ہو ہے پا جی ایک بیڑے دا کاج نہیں لگ دا دیکھ جی کاج آور آل ہی مشین ٹک پھر کٹ لگتا ہے پھر جا کے بیڑا بند دن دا تو میں ایسی سوٹ سوائی آخری بٹن وہ بند نہیں سی ہو رہے ہے میں جا کے درزی پوچھے کہیں دا جی دو عیدی باری آئی نا لیٹ ٹور گئی سی انہیں تا گھاتے پار لیا سی آ نہیں ہو یا ذرا پتہ کر کے ماں دے ٹیڑ چکنیاں چھوڑیاں چکنے کٹر لگ ایسی رب نے چھے بھائی چھے دا کٹر لیا ہے تو برابر لیا سب حصم رب کل آلا اللہ خالا کا فسوہ واللہ خدر فہدہ رب کے شکوے نہیں رب ہے شکر کے لیے کسی سے یہ کٹ تو لگ واقع دکھا پھر اے وی پتہ کر رب نے تیرے کنہ دے ٹول کی دن لائے کیسی یہ دیے مرگنی لیا آج اندھی اتے کنے کسی پرینگ نے کی چیز ہے جس طرح اندھی بھی شیئے سی رب نے تن ادھا ٹول بکس بھی نال دیتا ہے میں نے لاکھوں کی گاڑی خریدی مگر ساتھ میں سارے نٹ بولٹ کھولنے والا ٹول ساتھ نہیں ملا چیک کر تیرے کننچ مسئلہ بڑھن دیا اللہ نے ٹول نال دیتے نے آہ بکھو بند کر کے ایک بار نپکے دیکھو میں بولن دیا ہمت کریں اللہ کی شان تجھے رب نے فری میں عطا کری کننچ مار جی ہو خاج تیر رب نے پھر نال او دن دی ٹول دیتا جاندہ پورا سائز کے نہیں تیجھے چوہ تنگ کرنڈ آوے تیر رب نے جی بندے دا جن مرضی وڈا نا کو ہے تیر پا جی سائز اگے ٹورو اے کٹ جن مرضی وڈا ہو تیر جن مرضی چھوٹا ہو کٹ جتنا مرضی لمبا ہو یا وہ بون نہ ہو وکے پی سار پنجا انگلہ نا لکھان دا اے اگر ایدہ پار چول دا لکمہ پنج انگلہ پوریا اس موچ جان دیا رب نے کٹ سائز دا لائی مان دے ٹیٹ چلا یا گیڑا کھرا دیا بیٹھا سی جناب اگر تجھے نئی علم تو پتا کر کوئی اور اتفاقی یقیدہ میں نے دنیا میں کسی مسلمان کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا جو نماز میں کل ہو اللہ نہ پڑھتا ہو کوئی ہے اختلاف ہوئے تو میں انہوں ضرور دس آجے کیوں آکھے آکھے کہ ایک کہنہ پہنے کل بول کل بول کہ لبہ آزاد ہے تیرے چلو میرے بیرے کہنہ پہنے سیورج سسٹم لئی جیڑا کھا لیا پی لیا میدن حضم کر کے خون طاقت پچھا دی تی جیڑا پھوگ فاظل مادہ تی رب سسٹم دی جا ملوم کر سراخ کنے بڑھائیں پھر اس میں آٹو پا جی میں آلیتا کیدان ٹوٹی نہیں بکھی کہ جیڑی سوچ کے بند ہو جائے سینسر والی تو ہے ہاتھ نیچے کریں تو چل پڑے گی پیچھے کیا کنی دیر پانی وقت رہند آپ ابھی بیٹھے ہیں اور پورا موڈ بن گیا ہے کہیں آتھ نہیں لگانا پڑا صرف سوچ کام چل پڑا تے اچانک گوس ہاپ نے کی تا اس سے لے آٹھو بند ہو یا کام کے نہیں پا جی کس نے لگا سسٹم بھول گیا بول اگر کوئی آرہ ہے تو لے کہ آگر نہیں اللہ کہتے ہیں کل ہو اللہ آہد زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کئی دفعہ شلوارا چھ نالا پایا ٹوٹ جاندہ ہے بٹا خموشی کے ساتھ میرے سے توجہ رکھ یہ احسنے کی باتیں نہیں سمجھانے کی ہیں رب نے اس جگہ تے جڑی جگہ بندہ بخون دے بھی قابل نہیں وہ تے جڑی لاس ٹک قدرتی پا دیتی کی خیال ہے اللہ نہ کرے جی کہ خراب ہو جاندی پہنی 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 ریل وے بیار اتھو نہیں لبند آج شاٹ ہوئی ہے تیرے رب نے تجھے سب دیا آٹو دیا ماں کے پیٹ میں دیا اکیلے نے دیا میں بات کر رہا ہوں سائنس کی بے بس ہے ٹکنالوجی مجبور ہے یہ جو آنکھ کا وائپر ہے پوری دنیا ابھی تک بنا نہیں سکی جی سی ان جی پمپا تو آڑے ٹھک رہی آلے مقابلے جٹان رہیاں دے تین تین کے پتہ نہیں یہ تھے اسے کہ اور کوئی جگہ سی تو ماشاءاللہ گڑی بریک لونی تی انہوں نے کہنا ایدھر آجو تی انہوں نے کہنا ایدھر آجو تو جا کے لونہ سب تُو پہلے وائپر ماشاءاللہ جی بڑا یہ کیمیکل ملا ہوا ہے یہ سرم ملا ہوا ہے یہ لڑکا رکھا ہوا ہے یہ وائپر نہیں ہوئے جناب ہم نے یہ سروس دی ہے اتنے پرسنٹ فری میں دیا ہے ہون جا کے کسے نکئی ہے نا کہ یار وائپر لا دی تو کوئی کہن دا جی ساڑھے کو مونڈا نہیں تو کوئی کہن دا وائپر نہیں وائپر ربڑ نہیں جی ربڑ پانی کوئی نہیں پانی ہے تو صرف کوئی نہیں کیونکہ سکرین خراب ہوتی ہے رب نے تجھے آنکھ دی آنکھ اڑ رہا ہے رب نے کنے لیٹر پانی تیرے اندر رکھے آئے کہ آٹھو جی دا نا تھلے وائپر مار دا وی تی تا چک دا وی تی جی آنسو کی تی پی جا وی نا آنکھ ہی تی مو تی کوڑا کوڑا لگ دا کوڑا کیوں ہے بھئی اس میں سرف صاف کرنا پڑے کسی پیٹرول پمپ سینجی پمپ رکھ تجھے وائپر نہیں لگوانا پڑے میں آٹھو ماں کے پیٹ میں دے رہا ہوں لوگوں اس میں لفٹنگ پاور کس نے رکھی اللہ نے یہ پلک جھپکنے کی طاقت بھی تجھے دی تو اکیلے اللہ نے اگر یہ سسٹم خراب ہو جائے اس وقت ستر ہزار کا بھی ٹیکہ نہیں مل رہا جو ڈاکٹر لگا کے لگانے سے پہلے کہتا ہے لہا دینا پر شرط کوئی نہیں پکی گل کوئی نہیں گرنٹی نہیں آگی اگر لگ گیا تو تیرا مقدر اموم کے اوپر اٹھنے لگ پہ اگر یہ گر جائے تو اسے اٹھا کوئی نہیں سکتا ڈبل ٹیپ لگانی پڑتی ہے ستر ہزار کا انجیکشن لگوا کے بھی گرنٹی نہیں اب نہیں اٹھرا ڈبل ٹیپ جن کو یہ مرضے پتہ کرو جتنی دیر کھل کے تھک گئی پھر کھولو پھر گر گئی یہ آٹومیٹک وائپر ساتھ میں پانی پانی میں محلول اندر لگے ہوئے لینز اور اس لینز کے پیچھے بتیس کروڑ کیمرے ازرہ پتہ کرے ہو جان لگیا تینے کیمرے چاؤں کنناک پیسہ لیں دے پتہ کرے آجے پوچھ لے آجے جماعت ٹھیک ہے نا جی اے بھی پتہ کرے ہو کنے دا آیا ہے تو مان دے ٹیڈچ دیتا بتیس کروڑ راڈ اڈ کونز یوں رب نے تیرے اندر فٹ کیے ہوئے ہیں جس سے تُو رنگ پہچانتا ہے کہ چیرہ امہ کا ہے یا ابو کا ہے مرد ہے یا عورت ہے یہ لال ہے یہ پیلا ہے یہ نیلا ہے لال ہے تو رکنا ہے پیلا ہے تو ریڈی ہونا ہے سبز ہے تو چل پڑنا ہے حضرات یہ رنگو کی پہچان یہ سفید ہے یہ کالا ہے یہ ہے یہ وہ ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا جس نے 76 جودہ میں تیرے وجود میں رنگ بھرے جب تجھے آنکھ ملی تو مشکل وقت میں سب دیکھے وہ رب نظر نہیں آیا بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور یہ ہے لا الہ اللہ یہ ہے اللہ اکبر اب قدرت کے ساتھ جب سینس مجبور ہے تو چوتھی نہیں تیسری چیز بھی سن لے کہ لا الہ اللہ بھی ہر ازان کے انڈ میں اتفاقی کلمہ ہے پڑھ دے جائے کہ نہیں تو اڈی تھے پینڈے چیز سنیاں دی ازان دے انڈ تھے کی ہوں دے وہاں بھی یہاں دے دیو بندیاں دے چشتی قادری نقش بندی سرجی جعفری زہدی سب نے انڈ پہ کیا بولنا ہے لا الہ اللہ کیا مانا ساری دنیا کو جھکنا پڑ جائے گا لیکن تیرے رب کو کسی طاقت کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا وہ جھکاتا ہے جھکتا نہیں یہی مانا ہے معبود برحق کا مثال دے دوں نو علیہ السلام نے اب ساری قوم نو کیا کہ عذاب تو بچنا جھے اتو می پہنا ہے تیر زمین نمون کھولنا ہے سندھ چھے بلوچستان چھے کلام پختون خوا خیبر تو اسی سین بیکھ لے اببا سمجھے اندار یہاں ماما دی اپنی مات دی کہی کر چونکہ اببے نے سارا دن تغاریاں چکڑیاں مین تا مزدوریاں کرنیاں تے جدھوں پکیاں تے چوپڑیاں لبڑنیاں یہ نہیں کسے نے ویکھنا پی چوپڑن کی دے نلڈائے کیوں نل نہیں یہ اببے دے خون پسینے نل ہے مہاں تے اپنی میٹھی لگڑی تے لگڑی میں چاہی دی لیکن ماما دیاں مطا لے لینی آتے پیو دی نصیت شفقت نو نا سمجھنا جدھوں کشتی بڑھونڈ دے سی نا نو علیہ السلام تے ماں پتر نو کیا پتر گالس ہونا ایک کیڑا کوئی اصلی نسلی ترخاڑ کل کو کے پھڑ کے لگ پی آئے اے پا میں ایک چھالنا لائدر دی ادھر ہو جاوے تو پھٹے سارے اکھڑ جانے جب میمو آگیا نا ٹینشن نہیں لڑنی جب سلاب طفان تو دراؤنڈ آنا تو پاہاڑ تھے چھڑ جی تو کتے چھڑی پاہاڑ تھے تے نو پاہاڑ بچالو پاہاڑ بچاتا ہے اونچی جگہ ہے پانی پہاڑوں تک اومن نہیں چڑھتے اور جاؤ قرآن کو پڑھو جب رب نے فیصلہ کر لیا جو باپ کا نام فرمان ہے میرے نبی کا نام فرمان ہے وہ پہاڑ پہ بھی چڑھ جائے ساری دنیا ملے پیغمبر بھی آت چک چک کہ اللہ میرا منڈا میرا پتر رب فیصلہ کر لیا کہ نو نہیں بچاؤنا لے کہ سبق نہیں سک سک کہ لا الہ دا مانا یہ کہ نبی کے بیٹے سے بڑا کوئی عزاز ہوگا شرف ہوگا اور لوگوں نبی کے بستر سے کوئی اچھا بستر ہوگا لیکن جس نے عزت نہیں کی بات نہیں مانی بے شک پیغمبر کے گھر میں کیوں نہیں ہیں رب نے لوت علی السلام اور نو علی السلام کی بیوی کی مثال بترین مثال میں ستی اگ دو رو اگ دا کم ساڑنا ہے کہ نہیں تو جن رب بچا وے انہوں کوئی کوئی کہہ نہیں سکتا نمرود نے پورا ٹل لیا سارے زمانے دی آگ کٹھی کی تھی تو ویچی ساڑا منانالا اونڈی اے دے تھنڈیا بھی اونڈائی تھی اینہ بھی تھنڈا نا مڑ کے کمبل مگونے پیان تھی کامبہ لگے سلامتی والی تھی ٹمپریچر اپنا نارمل کر لے اسے کہتے ہیں علاہ کہ ساری دنیا آپ کو مل کے مارنا چاہے بچانے والا بچانے کا فیصلہ کر لے تو کوئی مارنا سکے رب مارنے پہ آئے ساری دنیا مل کے بچانے پہ آ جائے تو بچانا سکے یہ معنی ہے علاقہ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی فیراؤن مصر دے ویچنا جتنی ویل فیر دا کم حکوم تاں کرسک دیا نے فیراؤن کلے نہیں کیتا ساڑی انگو رولا کوئی نہیں دیکھو نا جی اسی لینٹر پونا ہوئے جی جنیٹر دا مسئلہ فلانا اہرہ میں مصر لیٹ تو بغیر بنوا آگیا کی 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 حال ہے کام کرتے تھے کمال کرتے تھے زراد تھی لا جباب تھی سہول تھی لوگوں کو بڑی دی ہوئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے الہ کا تعارف کروایا پتہ ہے کیا بولا تھا موسیٰ رب العالمین کی اندہ ہے پالا میں سامبا میں گلیا میں بڑھائیا بزار میں بڑھائیا نالیا میں بڑھائیا آجڑیا نتمیرہ میں کروائیا سہولت میں دیتیا آسانیا میں اسیشہ میں سب سے بڑا طاقت والا میں ہوں رب نے دیتا اچھا داس نیا دیتا لالا شابس بہت جیڑے پانی چوٹ بچا کے موسیٰ علیہ السلام نے ترہا کے اسے نیل تو تھوڑے فاصلے رب نے کھڑ کے پھر اسے پانی چو موسیٰ علیہ السلام پوری قوم لنگا اسے پول چڑھا کے پھر جی دوں آڈر دیتا سی جب میں نے اس کے ناک کے بارے میں پڑھا تو میں نے سب سے پہلے ہیڈ تری موسیٰ دیکھا دو دریا ملتے ہیں چناب جیلم پھر میں ایک اور ہیڈ پہ گیا جہاں مشہور ہے کہ پانچ ند پانچ ند ند ملتی ہیں ست لج سات سائٹوں سے آنے والا پانی اکیلے ستلج کا اپنے دور میں چلتا رہا ستلج بھی اس کے اندر راوی بھی اس کے اندر چناب بھی اس کے اندر جیلم بھی اس کے اندر حضرات ہاں وہاں بھی دیکھا پھر ہیڈ دیکھتے دیکھتے ہیڈ سلیمان کی سے آکے ہیڈ نالوں تے ہیڈ بلو کی سیگ یا انہیں لکھ کی ہو سک تیرے کل تے ایک چلو کی ایک کوٹ پانی دا تھوڑا تانو کی وجہ تیرہ رب جھکا بھی دیتا ہے منوا بھی لیتا ہے زندگی چنا من رب مرن تو پہلے پہلے ایک دفعہ منوا ضرور لیندہ نہیں یقین آیا تے نمرود دے سیر چھتر وے اغلو تے فیرون دے گھوتے وے اغلو تے ابو جال دی آکڑ نو رب نے بدر چھ لمیاں پایا کہ نہیں انو الہ کہیں دے نے تے میرے ویرے کی تے آکڑ نہ بھمیں تے انہ نہ 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 یہ انہ نے اگر نو علی سلام کا بیٹا مان جاتا آج مثال اچھی ہوتی نو علی السلام کی بیوی مان جاتی مثال اچھی ہوتی اگر نو مقصد صرف نائیں کہ آپ پانتے ہونا دے مقابلے چھوٹے چھوٹے ہیں تو ساڑھی میں مردی نہیں ہوئے زید نہ کر رہنا آپ بڑا زیدی ہو تو اٹی پینڈی جی شاید نہ لکھ دے ان میں رستے چھ توڑ پڑ دایا کسے نے لکھیا جات آپ بڑا زیدی ہو کوئی لکھ دا گجر بڑا زیدی ہو کسے نے لکھیا کھوکھر بڑا زیدی ہو اور تے اور ملک بچارے لکھی بھیر دنے زید نہ کر ملک آپ بڑا زیدی ہو پولیاں پولیاں وچاریاں ماریاں ماریاں تو وشنا لیاں تو جی کرنا لیاں قومہ سی ہو بھی آج کل بطی پیشے لگیا ہوں زید نہ کر اسی آپ بڑے پٹھے ہیں تو اتھرے ہیں میرے بیر انی انانا وخا رب نے ایک ہوا بند کر دیتی نا صرف ہوا تو الائیڈ اسپتال آلیاں کو لنہیں جے نکل دی میں اس بند ہوا چھ مردے وے کہنے ٹیڈانچ لالا ٹیکے تے دے دے کے جلاب تو پتہ نہیں کیڑی کیڑی کوشش کر دینے ہوا نہیں جے نکل دی انہی ہوا نہ پرو گڑی دا ٹیر نہیں پھر پٹا کے مار کے میں پھٹ دیاں وے کھیا الہ کو مان یہ تیری میں جو ہے نا اسے آج روک ہر زد ہر رکاوٹ ہر جھگڑا ہر پھڑا میں سے شروع ہوا اور میں پہ ختم ہو گیا پت مر جانا ایک دن قبرے پینا ہی پینا ہے تے انا دا سفر ایتھو لے کے چھے تردہ قبرستان کدھر ہے جو دا دا بہ انہاک پہنڈا ہیو دیر کوئی نہیں لگ دی ایک کلان دی مارا پا دوسری گل تے ذرا ہون سونیاں والوی آجاؤ ساڑھی میں میں نے نا ایک کاندہ میں منیا تو نہیں منیا دوجہ کہن دا میں منیا تو نہیں منیا یہ تے پھر ساڑھے نا لوچنگا کام او جنگل چے نہیں بلکہ کمادہ چے کا قوم رہن دی ہے انہا چیک بول پاوے نا میں دادا جی نا پوچھے میں کیا دادا جی کی کہن دے نا کہن دے نا پہلا بولے گا نا انہیں کہنا ہی میں سردار تے انہوں مننا کسے نہیں دوجہ نے کہنا میں سردار تیجے نے بھی بول پینا پھر نا واری واری تجربہ ہویا ہوئے گا تے آج پاکستان چاہر بندہ ہی سردار تے ہر بندہ ہی چودری تے ہر بندہ ہی نباب میں منیا تو نہیں منیا میں مسلمان تو کافر رب دے واسطے کافری چھ لوکا نو پونہ چھٹ دو انہاک مان لو جنہاک سونے آنو سارے آنے منیا انہی گل مان لو مان دے تسیویو مان دا میں میاں لیکن تارف اس وقت تک اچھا ہوں دا ہی نی جب تک اے نا دسیاں نہیں ہوئے آو منکری فلانا گستا آگی آو ادھا ہی پیڑا ہی تے آپ پا میں زندگی چاستان جا نہ کیتا ہوئے اے حقیقت جے آو ٹرو پیمبر کو ماننا ہے آمان شکوے چھوڑ پیمبر کا تعارف سن اور پھر اگر وہ ہستی واقعی ایسی ہے پا جی شکار پکا ہوئے ہیں کی خیال ہے کھیر بڑی ہوئے ہیں تے بڑی لذیذ ہوئے ہیں تے پھر بندہ کوئے کھالا تھے کہیں دہ نہیں یار ہے بڑی ٹیسٹی پر میں کھانی نہیں ساڑے نہ ایک رشتہ ریجکٹ کرتا ماں جی نے کوڑی نو بیک کے آئے سارا ٹبر پورا ہی خاندان جیڑا آن کے کوئے ماں پوچھے پوت وال کنے امی ماشاءاللہ ہی تھے ایتھے تک پتر گردن امی ایڈی لمبی پتر چیرا بڑا زبردست رنگ بلکل گورا اکھا ماں جی ایڈا ایڈا ڈیلا ماشاءاللہ کیا بات ہی پوتا ہے اللہ نے سونی تھی دیتی انہوں اللہ نے نصیب چنگے کرے ماں جی انہوں نے رشتہ دا کیا ہے کہ انہوں نے رشتہ نہیں کرنا رشتہ نہیں کرنا میرے نبی تو ود کے سونہ کو نہیں پر میں مننی میں کو نہیں آو ذرا چیک کریے میں نے پوری دنیا کی ظلفیں دیکھیں ہیں کوئی ملک ایسا نہیں جیسے ملک دی ظلف نہیں بیکھی لیکن ایک ظلف میں نے تصور کی آنکھ میں دیکھی جس کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہو نا جس رب کے لیے نماز پڑھتے ہو میں ذرا تصویر کا رنگ دکھانا چاہتا ہوں میرے آقا کی ظلفیں اوئے لوگوں ساری ظلفیں تو ایک طرف جاؤ میرا عقیدہ نوٹ کرو میری جماعت کا عقیدہ نوٹ کرو میرے محبوب کے سر کے بال وہ خاما ذرا تھوڑا جا تصور دی دنیا چاہتا میرے نالا ہو میرے سونے آج کرنے نکلنے تو مدینے تو زیرننگا کر لیا ہے تو ظلفان کھل رہی ہیں نا ہے موڈیاں دے اتے نا ہے آدھ چون مانگ کر دیئے پہلے آپ دیا چار میڈیاں سن دو تھلے کرنا دے تو دو اتے چل رہی ہیں تو میرے محبوب نے نا آکے عبار علی جرہ آجنا ہے ظلحلیفہ پوری پرانی جگہ محبوب نے وہاں جا کے نہا کے غسل کر کے بالوں میں سے پانی نچڑا ہے درمیان میں مانگ میں خوشبو بھری ہے ایک چادر اوپر لے لی ہے ایک نیچے باندھ لی ہے حضرات یہ سارا منظر ایسی ظلفیں اس ظلف کا صرف ایک بال کن ہے ایک بال لے آما تے ساری دنیا دیاں ظلفان کٹھیاں کر لو میرا ایمان ہے کہ میرے سونے دی ظلف دے ایک والدہ مقابلہ میں صحیح کہہ رہے ہیں اگر غلط کہہ رہے ہیں تے کیسا کدے اٹھ کے تو انہوں اختیار ہے تے جے صحیح کہہ رہے ہیں تے پھر لوکا نے پتا کی پیار کیتا ہے کہیں دے نہیں وال لیل دی ظلفان والے آقا دی تعریف کیے وال لیل دی ظلفان والے اے نہیں ساری راتیں مل جائیں سیاہیاں مل جائیں محرم تُ لے کے رمضان تک تے رمضان تُ لے کے پھر محرم تک ہر مہینے دی ہر رات ملے شبِ قدر ملے شبِ دہجور ملے سیاہیاں ملے میرے آقا کی ظلف کے اندر جو سیاہ رنگ رب نے لگایا ہے نا اس کا مقابلہ یہ راتیں نہیں کر سکتی تو میں کیسے کہوں وال لیل کی ظلفوں والا جب میرے آقا کی ظلفیں ایسی ہیں جوان میری طرف توجہ ملنگ میری طرف توجہ چودری صاحب میری طرف توجہ عالم خطیب دائی مبلغ محقق عاشق محب سارے آؤ میں نو ایک گلدہ جواب دےنا محبوب دے وال کندیاں تک تیوی سونے کنہ تک تاوی سونے چار میڈیاں نکلن پھر وی سونے اد چو مانگ نکلن پھر وی سونے تجے عمرہ کر کے میرے محبوب وال منڈوا دین تجے دیس میرے محبوب دا حلق نکلن سارے آسمان دے ستارے تے سورج مل جن تے میرے محبوب دے اس سر دے اسن دا مقابلہ تے فیر وال کدی ودن تے کدی کٹن میری جان تیرے محبوب کی اپنی ادائیں بالوں کی ہیں اونا نو چھاٹکے تے فیر تو لبیں کوئی شار ہو تے کدی لگ بیں سلمان خان تے کبھی لگ گئے امران خان تے کبھی تو لبیں کوئی خان تے کبھی افریدی تے کدی کوئی ماشاءاللہ سری لنکہ دا رانا ٹونگا اگر ناغلت ہو گیا تا معذرت ایک نوال اوڈان دے رکھے میں کیوں آگی کہندہ جی میرا ایڈیل فلان کریکٹر ہے فلان سپورٹسمن ہے فلان بیٹسمن ہے فلان بولر ہے فلان جو ہے وہ گلوکار ہے فلان اداکار ہے فلان جو ہے ہیرو ہے فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداوں پر مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی اداتوں نے ان نائیکل جا کے جن نے سٹیل بڑھ مونا ہے کدی اے وی کیائی کہ میری کٹنگو داندھی کر دے جی داندھی سونے آن دی اندھی آج تک کیائی کدی سچی دسی ایمان نال جن نہیں ہوں کیا تو ذرا موڑ وطن المہارانو تے وطن حجاز دائی شہر مدینہ ہی آہ ایک ہور ملاقات ایک ہور انداز چکراما ساری دنیا نے میرے سونے دی تریف کی تیئے پر پنجابی سب تو اگے نا پنجابی سب تو اے مت کہا جے کہ اردو سپیکنگ گل پنجابیان وگے لائیا ہے جی میرے ویر میں دنیا پھری ہے پنجابیان تو اگے کوئی نہیں گیا تو سونے آن دا نا اندازہ لون لگے پی سونے کنے کے سونے اونے نا قرآن کھو لیا قرآن کی آیت جب پڑی پنجابی بابا جی شہر کسور تے اپنی جیڑی چادر سی نا اور بابا جی اے بھی پرلے درجے دے گہ رہے آشک سانے نا آدھا تو انو پتا ہونے لگ جائے گا ایدہ ہوتے لئی چادر تے تصور دی دنیا چا مدینہ ٹور گئے تے سونے آنو سوچ سوچ کے ما زاغل بسر وما تغا جیڑی شہر ویکھنی سی او دے تو محبوب دیا کھاٹ دی نی سی تے جتھے نہیں سی ویکھنا او تھے کدھی ٹک دی نی سی ما زاغل بسر وما تغا تے بابا جی نے پھر جیڑا بول بولیا نا کہ اندھے نے ایک اکھ دا مل سوا لکھ بلیا پورا یار تولا مل کی بڑھ سی ایڈا سونا نبی ایک اکھ دا مل میں دادہ سر جی میں لے تھوڑا جے ٹورنا جے سابنل نا رے مارے آجے گل ہور ہو جانی جے تو رو زرہ بسم اللہ پڑھو ایک اکھ دا مل سوا لکھ بلیا میں دادہ جی نو پوچھے آ اے جی دو بابا جی نے شہر آکھے آئے تے پہلی دا مل کی سی کہن لگے تین سو دا مربع تین سو دا ایتے کو بیٹھا بابا جیڑا دسے پی تین سو دا مربع میرے دور چسی تے بابے نے کنہ ریٹلا دیتا بابے کسوری نے سوا لکھ لکھ تم ہی کم ٹپا دیتا تے صرف کلی اکھ دا پورا یار تو لا مل کی بن سی آلے تے میں سونے ہاں دے والاں لوٹو رہا ہیں تے میں تے پیران دے نو آتا کہ جانا ہے تے ٹائم کی نہ لگو ہاں جی سوچو پریشان نہ ہو وہ لیکن میرے نال جڑو جے اکھ اے ڈی سونے ہی ہیں تے میرے سونے ہاں پھر او دی اکھ نو چھڑ کے تے دنیا تے اکھ کیوں رکھی ہے حسنچ کوئی کمی سی میرے محبوب نے کہا مرد اے تو آنکھ جھکا عورت اے تو آنکھ جھکا کل المومنین یغدو من اب سارہم تے ساڑھی آلت کیوں دیئے تو اڈپینڈ شاید بچے آوے میرے اللہ حال پہ رہے ہیں ساڑھی آل پتا کی یہ تو انو میں ہے اس لئے کہ چیرے ہاں دوں نا وہاں شریف لگنڈے ہو اس وجہ تمہیں تھوڑا جا تھوڑا رکھے ہیں ساڑھی آلنا اگر پچھے موٹر سیکل تے سویرے سویرے پین بھائی ہوئے نا کالج چھڑن لی یا پیونتی بھائی ہوئے بندے نے بڑی بھائی ہوئے ہاسپیٹل چھوڑن لی آجے دے مارم مارم رشتے نے پچھے نال بیٹھے ہوڑنا تے یقین کرو اینا سوفی اینا حاجی اینا مٹیا ایدھا آنٹی لے جے اتنال مٹھا پڑیاں دیا نا تے پولی پولی رے اس تے ڈے کر آمنا کوئی سلام لے وی لبے تے فیر وی نہیں بولنا تے ایدھر ادھر نہیں بیکھنا باجی بیٹھی ہے امی بیٹھی ہے بیغم بیٹھی ہے مگر کوڑی تے تی بیٹھی ہے تے اے ہی پر آج جدو کالا جگے پینو لا دندہ تو گیٹ دے اندر ہو جاندی ہے جدو موٹر سیکل کم ہوں دا نا سٹائل ہی بدل جاندے تے ریسہ ہی وکھ رہی ہیں پھر کدی او دے لتان چلنگا کدی او دے پچھو دے کدی ایتھے پمپ کدی او تھے پاں کدی یہ کبھی وہ حضرات ہاں تیرے جس محبوب کی آنکھ جیسی کائنات میں آنکھ نہیں ہے اس آنکھ میں حیاء اتنا ہے کہ کماری بچی سے بھی بڑھ کے تو کلمہ او دا پڑے آئے تے سونے ہاں واقعی گلہاں تے اختلافی ہون گیاں کیڑے مسلک نے اختلاف کیتا ہے کہ نظر نوی نہ رکھو وَكُلِّ الْمُومِنَاتِ يَغْذُدْنَ مِنْ عَبْسَارِهِنَّا پی اوپر آ نال ہون تے نظران ساڑیاں شاید پیڑا ماما دیاں بھی نویاں تے جے معاملہ ہوئے کلیاں تے پھر گلی باتی کچھ ہور تے سلسلے ہور حضرات رب کے لئے اگر پیمبر کا کلمہ پڑا ہے تو پھر یہ آنکھیں مٹکا کے کبھی جو ہے آنکھ مار کے کبھی ڈیلے دکھا کے کبھی یہ کر کے کبھی وہ کر کے کبھی ٹک ٹاک بنا کے کبھی یہ شوٹ کبھی وہ شوٹ بنا کے پھر تُو نے نبی کا امتی بننا چاہا ہی نہیں بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے تو ساری کر لیں دیں کرنے کی وفا اور جس دن نبی کی سیرت پہ عمل کیا مزہ تب آئے گا تھوڑا جاگے ٹوری ہے اللہ نے پوری زمانے دے بڑیاں بڑیاں سونیاں چیزاں بڑائیاں پر رب نے بولوکھ رہی بنایا شکایا ہونٹ تے لب ہاں جی ایک ہور بابا جی سونے آن دی جدو پڑھ رہا سی نا وما ینت کو انی الحوا ان ہوا اللہ وحی یوہا کہ میرے نبی جدو بول دے سی نا تو وہی تول دے سی بول دے سی تے وہی تول دے سی سیرتے کپڑا لیا چادر لئی چو مماری تے نالی لفظ پتہ کی بولے کین لگے آقا میرے سونے آن اے سرخی تو ہڈے بھلا دی اے لالی تو ہڈے بھلا دی تے ایسی تیسی پھلا دی ساری کائنات کے گل ملے پھول ملے پھول ملے گلسن ملے پتیاں ملے گلاب ملے چمبیلیاں ملے آقا جو آپ کے ہونٹوں میں رب نے رنگ بھرا یا ایسا رنگ کس کا ہوگا تے سونے ہوتھ اڈے سونے ہون تے میرے محبوب کین کے چوٹ نہیں بولنا تے اپاں کہیے نہیں اے دے بغیر تے سودہ نہیں ویکدہ گال نہیں کڈنی اے دے بغیر کٹا چوٹا ٹوردہ نہیں تے کھوتا سوندہ نہیں ہاں جی کسے نو تو کھا نہیں دےنا جناب کی کریے کئی دا میٹر دائی دا گازے گازوی ٹیڑا تھے ہتھنال تیزی کئی دا لیٹر دائی دی گڑوی یہ گڑوی نو مار کے چیب پایا ہے کوش دو دو بھی تو بچاؤنا نا با جی کوئی سا آب بھی تے لونہ نا اور تو اڈے مولویاں گو جی میں ممبر تے ادھاں میں چند لگے تھے پھر پوریاں پیغیاں حضرات یہ سارے سبق تجھے کس نے پڑھائے ہیں رب نے محبوب سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں رب سے بڑھ کے طاقتور کوئی نہیں یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا آؤ سارے مسلمان نماز پڑھن یا نا پڑھن لیکن ایت مان دینے نا کہ نماز ضروری ہے تے چار گلہ تے یا سلام نماز دیاں چار یا آلتا نہیں تے چونچو ایک ایک مثال دیں لگاں چول پکایا جی دینے نا تے جدو پک لگی ہوئے نا پھر گل لمبی نہیں کری دی تے میں اس وجہ توں ذرا زوک وے کھن لگاں سارے جانے نماز پڑھن لگیاں اگر طبیعت خراب نہ ہوئے تے فرض کھلو کی پڑھ دینے نا طبیعت خراب ہوئے تے گزارا ہو جاندہ نیت دا نہیں میں آکھا نیت خراب ہوئے تے پھر چنگا پلا نوجوانویں کرسی دے بیٹھا ہوندہ نیت ٹھیک ہوئے تے بابا لاکھ پا میں دورا بھی ہوئے تے پھر بھی کبا ہو کے بھی کھلوٹا ہوندہ ہے رولان نیت دا ہے ٹھیک ہے تے میری جان ذرا آ مدنی منٹھار سے اتنا پیار ہے سیرت کی کانفرن سے کرواتا ہے اکیلی نماز لے لے پوری دنیا تیری ہوگی قیام میں کیا پڑا میرے آقا نے توحید کے جام بھرے ان میں رنگ بھرے قیام کے اندر آقا نے جو رنگ بھرے جو جام پیئے آج جی تو کہیں دے ہو نا پی پی تیرا تھنڈا ہوئے جیت تے اور کسے نہ لکی تے کوٹ کوٹ پیتیاں تیرا بنا لگ اللہ پیتیاں ارے جام پے جام پینے کا کیا فائدہ شام کو پی صبح اتر جائے گی دو گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی آہ پینے پلانے کی جو بات کر رہا ہے نا میرے ساتھا وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں وہ اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں میرے آقا نے جو قیام میں جام پلائے تو کدھی پی کے ویکھے بلال نے پیتے تھے جدو چڑھی نا تے پھر بیت اللہ تے چڑھ کے ازانہ کیسی یہ ہندی یہ توحید سارے پڑھتے ہیں سبحانک اللہ چھتر چکی پڑھ دے سچیدہ سے آجا پینڈ چھتر ہی ہے تے سارے مسلک آلے سنا چکی پڑھ دے تو میرا ایمان اے وے کہ اپنے اپنے انو اپنے اپنے نے پڑھایا ہندہ ہے میرے نان کے بریلوی نے میں انہوں کو لوں پڑھے داد کے دیو بندی نے کچھ انہوں نے پڑھایا یار بے لی سارے شیعہ سی کشونہ نے سکھایا تو بندہ جی تے ریندہ سکھتا تے ہوتھوں یہ نا جی تو میرے سونے ہوں سنا تو انہوں کو اب بھی نہیں جے سکھا گیا پتہ کرے آجا یہاں تو اٹھا استاز ہوئے گا یا خطیب ہوئے گا یا کاری ہوئے گا سارا ہی تیرا یا ماسی نے یا خالہ نے یا تائے نے یا تائی نے یا چاچے نے یا نانے نے یا بابے نے یا دادے نے سب کیا پڑھایا سنا تے سارے انہیں کٹھا کی دا پڑھا دیتا سبحانک اللہم پتہ یہ جام سبو ہی ہے جو پھی لے پھر اسے رب میں کوئی کمی نظر نہیں آتی میرا رب کمیوں سے پاک رب میں کتا ہی نظر نہیں آتی رب کتا ہیوں سے پاک رب کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں وہ اس سے پاک اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا وہ مجبور ہی اسے پاک ساری دنیا دی برادری تے قبیلہ تے شریکہ مشکل ہے کہ نہیں موٹر سیکل شہر لیندہ رکشہ نہیں ہوں دا جڑا لوڈر تے لے کے نا پینٹر کول ٹور گیا سیدھا میں کہا کتوں ہوں آئے ہوئی رہے کہیں دے میں نا جی ادھروں ایک پینڈے اگے کر کے پتہ نہیں ہوں نا پول گیا پا جی تو اڈے پینڈ دا کی نا نہیں نہیں پورا جڑا اصل نہ آئے پندوری کہیں دے جی میں پندوری دا تو میں آکھا پندوری تی ایدھر ہے تو ایدھر کی دے کہیں دے میں نا جی پینٹر کول چلیا کیوں کہیں دے میں مغر ایک لخونہ ہے میں کہا کی لخونہ ہی کہیں دے ویخ لو آن کے میں چاٹ کھ لو گیا تو پیچھے پتہ کی لگیا کہیں دے شریکہ نو آگل آگ دی شریکہ نو پی شریکہ مشکل ہوں دا ہے کہ نہیں اے لوگو جے شریکہ مشکل ہے تو تیرا رب شریکہ تو پاک ہے تیرے رب دا شریک کوئی نہیں جیڑی شاید تیرے لئے مشکل ہو مشکل کشامہ دے مشکل کشالی کدہ مشکل ہو سکتی ہے سبحانک اللہم جب یہ تو نے بھی پڑا میں نے بھی پڑا زبان تیری ہے کبھی غور کر عقیدہ میرا ہے یہ عقیدہ تیر میر کہاں سے آگئی یہ چلا ہے مکہ سے چلا ہے مدینے سے اترا ہے عرش بری سے آیا ہے لوہ محفوظ پہ آسمان اول پہ جبریل کی زبان پہ قلب مصطفیٰ پہ وہاں سے روانہ ہو کے اہلِ بیتِ اطحار کے دل پہ اصحاب کے دل پہ زبانوں پہ جاری ہو کے تیرے میرے ملک پہنچا تیرے میرے گاؤں میں آیا تیری میری مسجد میں آیا ہر مولوی نے اپنے ماننے والے کو سکھایا کہ پوت جدو سنا پڑھ نہیں ہونا تے لاجمی پڑھ نہیں سبحانک اللہم سبحانک اللہم وابی حمدی کا وابی حمدی کا بھی مانا یہی جام یہی رنگ یہی سیرت یہی اللہ جو کچھ بھی ہے تیرا تعریف تیری ابو دیا تُو نے دیا تعریف تیری وابی حمدک امہ دی مام ممتہ تُو نے دی تعریف تیری وابی حمدک اللہ استاذ دیا بڑا اچھا تُو نے دیا تعریف تیری کاری صاحب بہت اچھے اچھا کس نے بنایا تُو نے تعریف تیری اللہ مجھے پہلی دی پہلی میں جو ہے بڑی جو ہے وہ زرخیزی دی تُو نے دی تاریف تیری اللہ مجھے جسم دیا تُو نے دیا تاریف تیری وابی حمد سیت دی تُو نے دی تاریف تیری ددیال ننیال سسرال دیئے تُو نے دیئے وابی حمدی کا تاریف تیری تو کسے بھی عربی پڑھا نہ لے نو پوچھے آجے اے جیڑا کاف کشش آلہ ہے ایک کادہ مانا کی ہندہ ہے کا سبحانہ کا پھر وابی حمدی کا اگے وَتَبَارَا کا اسم کا وَتَبَارَا پڑیا کے نہیں اے ہی سبق کے کوئی حورت نہیں تیسی وکرے کتے ہوئے ہیں پا جی سبق کے سناع کے نماز کے ایک ہی سبق میں صرف محمود و یاز اکٹھے نہیں ہوئے ایک ہی جگہ پہ بندہ اور بندہ نواز ہی کٹھے نہیں ہوئے ساز بھی ایک سوز بھی ایک آواز بھی ایک استاز بھی ایک سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہونر ہے عام لوگوں کا جو دل سے دل جلاتے ہیں وہ ہی استاز ہوتے ہیں وَتَبَارَا قسموں کا اندر وڑ کے سب نے کی کیا تبارہ قسموں کا تبارہ قسموں کا تبارہ قسموں کا بابا بولیا تبارہ قسموں کا بے بے بولی تبارہ قسموں کا چاچا تایا نانا وہ ابھی سنی دیوبندی سارے ملکے اے ہی بولے تو جدو باہر نکلے تو پھر یا غازی ابباس تیرے نادی آسے ایک انہوں کی تو زکیائی اندر اسموں کا اسموں کا عزیزِ مصر دی بڑی اندر کی کینڈے سی ہے تلق میں تیری میں تیری میں تیری میں تیری تو میرا تو میرا تو میرا تو میرا اثاریاں تیاریاں تیرے لئی اکھ چکتے سی اکھواری تکتے سی لیکن جدو نکلے باہر تے سم نے دی سیا اپنا تیری کی کینڈ لگی دنیا بدلی کے نہیں مسید دے اندر جدہ دے باہر ہو جو ہی ساڑی دعوت سیرت دے اے ہی پیغام ہیں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا اندر تبارہ قسموں کا تبارہ قسموں کا گیروں تو نام تیرا تو میں تھوڑا جب محبوب دی سیرت دا رنگ نہ بخوا دا میرے سونے آن دی اکھ کھلی ہائے کیسا منظر ہوگا تے کی پڑے یا کدھا نالے آج دو اکھ کھلی کی پڑ دے سی نہ پیو پڑی نہ دادے پڑی ساڑے کتو سیر چھوڑی مولوی توں تے چو بھی کنٹے سے کاما چپی آن پروپیسر توں تے چلو بان گیا تا اور بھی بڑے کاما مجھا نو پانی توں ڈانا یہ سی یہ پڑ نہیں ہے تے آ تجھے نظارہ کرواؤں تبارہ قسموں کا میرے محبوب کی آنکھ کھلی کیا پڑا الحمدللہ اللہ دی احیانا بادما اماتنا میرے محبوب و آشروم جانے لگے تو کیا پڑا بسم اللہ اللہم انیعوذ بک من الخبط والقبائث نام اللہ کا باہر نکلے غفرانک نام اللہ کا وضو کرنے لگے بسم اللہ نام اللہ کا وضو کر لیا شہدو اللہ 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 نام اللہ کا گھر سے نکلنے لگے بسم اللہ ہی توقلت والللہ ہی نام اللہ کا مسجد میں داخل ہونے لگے اللہم افتح لیابو افرح احمل اک نام اللہ کا نماز میں داخل ہونے لگے لگے سبحانک اللہم إن迢 نام اللہ کا فاتحہ پڑھنے لگے الحمدللہ نام اللہ کا کل پڑھنے لگے قل ہو اللہ نام اللہ کا رقول میں گئے تو سبحانہربی العظیم نام اللہ کا اٹھے تو سمی اللہ علی من حمیدہ نام اللہ کا پھر سجدے میں گئے تو اللہ اکبر نام اللہ کا سبحانہ ربی اللہ علیہ پڑھا تو نام اللہ کا دو سجدوں میں بیٹھے تو کیا پڑھا ربک فر لی ربک فر لی نام اللہ کا پھر سجدے میں گئے تو نام اللہ کا تشاہد میں گئے تو اتحیات اللہ نام اللہ کا درود پڑھنے لگے اللہم سلی علی محمد تو نام اللہ کا دعا پڑی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ تو نام اللہ کا سلام پیرا سلام علیکم ورحمت اللہ تو نام اللہ کا بائیں پیرا تو نام اللہ کا اللہ اکبر بھولا تو نام اللہ کا استغفر اللہ بھولا تو نام اللہ کا تسبیح کی تو سبحان اللہ نام اللہ کا تحمید بیان کی الحمدللہ نام اللہ کا تکبیر بیان کی اللہ اکبر نام اللہ کا تحلیل کری لا الہ الا اللہ نام اللہ کا آیت تل کرسی پڑی تو نام اللہ کا حضرات سلام لیا تو السلام علیکم ورحمت اللہ نام اللہ کا پانی پینے لگے تو بسم اللہ نام اللہ کا کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ نام اللہ کا کھانا کھا لیا تو کھا کے کیا بولا نہیں گلتی کیتی جی ایتھے تو نہیں نا بولنا ایتھے سونے آنے آکھیں آسی میں تیرا کھاوا تو میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ آؤ میں آج مکہ فتح ہو یا جے تو جدن فتح ہوئے نا بندے دی جیت ہوئے او دن شکارت بندے ہی نا ککڑ شکڑ بٹیرے بٹو رہے ایدھر ادھر دیاں چیزاں دنبے شنبے تو پرانا رواج آجائے سی پھر جیڑا فتح انہوں مل دی سی تفاتے بندہ سی نا او چار کم ضرور کردہ سی ایک شراب ضرور پینے ہیں دوجہ کباب اونا دے جانور اونا مردانو بن کے اونا دے سامنے زبا کرنے کونے تی اونا دیاں زنانیاں تو پکوانے تی پھر اونا دیاں عزتاں لٹنیاں پھر اونا دے ٹکڑے کر کے تھلے تی اتھے دسترخان وشانے پھر اتھے چھنے تی چھنے آج شراب بانتے پھر جیدو ہونا وچارے آنے تھلو تڑپنا تی اتھے جیڑا نا جی محضوظ ہونا تی باندہ تی ہے نا حلاغ اللہ اپن جی لوس کردیا ہوئے تی مخالفہ دے کارگو لنگی یہ تی اپنا وجد کدہ دا ہندہ ہے تی میرے سونے نے آج مکہ فتح کیتا جان دے دشمن یاران دے دشمن بڑے 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 کاتل تی سونے نے کیا کھیا جیڑا اپنے کار وڑ کے کنڈی لال ہے نا کچھ نہیں کہنا آج جسی جشن بندہ آج مشن مکمل ہوا تھا مگر میرے آقا مکہ کو فتح کر کے منظر سے غیب ہوئے کہاں پتا کرو کہاں ہیں امہانی سیدن علی المرتضی کی سکی بہن میرے نبی کی فست کزن محبوب ان کے گھر میں گئے کہن لگے پین تی پین دے کارپرا فاتح بن کے آیا ہوئے تی پین آدیاں تی پھر تو انہوں پتا اڈیاں زمین تے نہیں لگ دیاں لیکن کدی کارل وکھن فریج کوئی نہیں سمان کوئی نہیں پائی آئے نے فاتح بن کے آئے نے پیمبر آئے ہیں دوں تو کیا دوں میرے محبوب نے کا پینے پک بہت لگی یوں تک اگے سمجھ آگئی لیکن پین پھر گلہ کرنڈے ہیے اور انہا عرصہ گزر گیا کدہ گزریاں کدے سونے لگنڈے ہو کنہ شانہ چا فرق ماشاءاللہ بلندیاں تے حروج محبوب نے پھر کیا پینے کوئی کھانے دا بندو بست پھر پین گلہ چا کرے تے کی کرے ربہ مہمان پہ جینی تے کارگوش دینوں میں لیکن میرے محبوب نے جب تیسری بار کہا نا پینے جو بھی یوں لیا پوک بہت لگی ہے تے قربان جمع پینے میں شکوے ربد نہیں کیتے تے پرانو رو کے نہیں وکھایا پرابا تیرے بعد آ حلات ہو گئے تے اجدہوں جڑ گئے تے آ سورت آل ہے گئیاں تے جڑے سکے ٹکڑے سی نا وہ لیایایاں تے کٹورے چے پانی لیایایاں تے او دے چے میرے محبوب نے پھڑ کے پین دیتے تے گلی باتیں جدو وہ تھوڑے نرم ہوئے آپ نے کھا دے تے نال جڑے تے یار سی ہونا نہیں کھا دے تے پتہ فیر کیا کھیا میں تیرا کھا ماں میں تیرے گیت گاما یار رسول اللہ اے سونے یار نہیں اتفاقی مسئلہ سب دیاں کتاب باندے بچے دعا ماں والی نماز جڑی اے ڈی کے مل دی او دے چھ کتاب چھ لکھے آئے الحمدللہ اللہ ات آما وسکا وسوگہو وجاللہ مخرجہ اور میرے اللہ تیرا شکر میں تیرا کھا ماں میں تیرے گیت گاما یار میرے اللہ الحمدللہ نام اللہ کا اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے بندے نو کھوایا تے بہترین کھوایا پی آیا تے زبردست پی آیا پکھاں مٹ گئیاں پیاس بج گئی میدے چھ اندر گلے چھ اتارن دا سمان تون دیتا تے میدے نے کھا کے طاقت لے کے خون نو پیج دیتی تے جڑا پھوگ سی تے پشاپ تے پخانا سی او دے نکلن دے رستے بھی مولا تون بنا ہے میں تیرا کھا ماں سیرت یہ ہے جام مصطفیہ وطبارہ قسموں کا وطعالہ جدو کا ساری دنیا لڑ دیئے گدی کدی وڈی تے کدی اچھی تو انو شاید پتا ہونا ہے نہیں پتا تے اج پتا لالو میں اسلام آباد جانڈے آزاد میرے نل ایک سرکار بیگ ہے میرا حلیہ شلیہ وے کے انتخار وال کافی چھوٹے نے وال شال موچ شوچ پگڑی پگڑی امامہ وے کے کہیں دے کیڑی گدی نل تال لگ جائے میں کہا جی جیڑی سب تو وڈی گدی ہے سب تو وڈی گدی تے پھر نا اپ پہ ہی اندازے لاؤن لاب پہ پھر اسلام آباد چلے آئے تے گولڑا شریف میں کہا جی نہیں ہو تے اتھوڑا جا سفر کرو تے موک جاندی ہے تے ہے ایوی ہو تے اور کی تے ہے نہیں سوچ سوچ کے کہیں دے اچھا باب فرید دی گدی میں کہا نہیں ہو بھی چھوٹی ہے اے ڈاک پاک پتنے ہو گیا کہیں دے داتا دی نگری میں کہا جی نہیں ہو بھی پاٹی ہے ایدرو پول تو اتری ہے تے پرلے پاسے نو جائیے ہو بھی موک جاندی ہے کہنے لگے سیون شریف میں کہا جی نہیں میرا جیڑی گدینا زمینی تا اور تے عرف عام جتا اللہ کے اچھ شریف ہے جیدے بارج باب بھولے نے کہا سی کہ تسی اچھے تو اڈیزات اچھی تے تسی ویچ اچھے دے رہن دے سوالک زیری تے سوالک باطنی بزرگان تے دربارہ مزارہ تے زندگی تے دس سال گزرے لیکن میرے سونے یا میں فیروی کیا جی نہیں یہ نہیں کہیں دے یار پھر اینا تو وہ ڈگڑی ہے پھر اپا ہی بولے کہیں دے بغداد شریف پھر اجمیر شریف او کےڑی سنو وَتَعَالَ جَدُّك سجادہ نشین کس دربار کے او کسے نو یہ اوڈا مل جائے نا تے اللہ دی قسم او دے پیر پنجے نہیں لگ دے سجادہ نشین تو میں ستہ آٹھا سجادہ نشین یا انہوں پوچھے آجی یہ ٹائٹل کی یہ اوڈا کی یہ وزیر اعظم دے مانا بتاؤں دے نا سارے وزیر سب تو بڑھا وزیر سجادہ نشین کہیں دے جی دربار دا اوڈا ہے بزرگان دے اوڈے نے نہیں میں کیا دا مانا کی یہ کہیں دے یہ نہیں پتا ہے اوپا یہ سجادہ کہیں دے جائے نماز نو یہ تے پہیئے پڑھے ہوں ذرا جے پہیئے تھے یہ دے سہیڑ دے نا ایک پنہ لگا ہوں دا ہے اوڈے اتے اگر عرب چو مدینے چو آئی ہو بھی رہن دو جی نہیں ہے تو رہن دو اوڈے نا سہیڑ دے لکھیا ہوں دا فلان لس سجادات سجادہ جائے نماز سجدے کی جگہ ہاں ہاں جو سجدہ کرنے والی چٹائی پہ بیٹھے اسے سجادہ نشین کہتے ہیں آئی جے سمجھے نہیں ہے لیوی سجادہ اوئے سونے ہوں وطعالہ جدک ساری دنیا دیا گدیاں ایک پاسے اجیڑی صافتے بیٹھا نا اس تو وڈی گدی کائنات چکو نہیں ہوں تو ست بریازمچ اسی چٹائی پہ بیٹھ کے اسی پہ بیٹھ کے تیرے محبوب نے پڑا تھا وطعالہ جدک اسی پہ سر رکھ کے تیرے آقا نے کہا تھا سبحانہ ربی العالی اللہ ست جوڑ زمین تلا کے تیرا بندہ کہندہ ہے میں ادنا تے تو یہ ہے نماز کا پیغام یہ ہے تیری میری اتفاق کی چیزیں آگے فاتحہ پڑ ایاک نابدو و ایاک نستائین پڑ یا الحمدللہ رب العالمین پڑ پورے جہانوں کو کھلانے والا تیرا اللہ اچھا کوش ایسے بھی جانور نے جڑے خرد بین تو بغیر نہیں دیس دے اساڑے بچیاں نے تجربے کیتے ہیں کدی پانی دا کترہ نا خرد بین دے تھلے راک کے وے کھوئے دے چکی نے پھر دے اندھا تیجے کیتے وے خلو تو پانی پیرنوں دے لینا کرے تی اونا دے جننا دے نامان دا نہیں پتا راب نونا دیاں خوراکان دا بھی پتا ہے تیجے بند پتھر نے کسے پاسو را نہیں جان دی اونا دے ویچوی حلوے پچان والا تی کھیران کھوان والا تیرا اللہ ہوا ماننو دسترخان لاکے پرندیاں نو ہوا مانچ دوے پانی آلیا نو پانی چھ واٹر پروف خوراک دوے سہرا والیا نو سہرا چھ دوے اوے ہر جگہ جڑا خوراک دوے انو پول کے تی سجے کھبے پھیریں تے پھر رب کہیں داتے ہیں اللہ حمدللہ رب العالمین جڑا پورے جگنو پال دا ہے او دی ذرا گالتے کر کے شکر تے تیرو کرنا ہی پہنے ہیں میرے ایک بزرگ نے انو دسا ملکان دیاں زبانہ ہوں دیاں ہیں دس زبانہ ٹھیک ہے نا جی ایک ہور نے انو دا داوہ ہے کہ میں انو تیرہ زبانہ ہوں دیاں ہیں ایک ہور بزرگ نے انو دا داوہ ہے کہ میں انو اینیاں ہوں دیاں ہیں تے ایک دن بیٹھے ساں مدینہ شریف تو میں کہا جی جنہ دیاں نہیں ہوں دیاں باقی تین ہزار چونٹھ نے او جے کتے تو انو بلالین تو کی کرو گا کہیں دے بس میں یہاں سیر ایدہ ہلا ہوں یا ایدہ ہلا ہوں اوندھی ہوئی تے ایدہ کہوں نا اوندھی ہوئی تے میں کہا جی میں اپنے علاقے دے بندے دی زبان بولنے لگا ایک ہی کہیں دے اکے کوئی نوی نہ کر دی میں کہے نوینی پرانی گالے ہو دی کہیں دے لج بھلیندہ اندر وڑ دے تے بودھا نہ دے میں تو ڈر دے تے ڈیڑ پھولیندہ کوٹھے چڑ دے تے ڈاندے ہوتو نک دے بار واہوے چندرہ بودھن یار نیوی کیتا تو نیروار کنی ایک سمجھ آئی جی سچی دسیاں تک کنی آنو آئی جی جو مرشد پاک سن میں کہا جی ایک بولی ہے کچھ کہنڈ ہے کہ لج بھلیندہ اندر وڑ دے تے بودھا نہ دے میں تو ڈر دے تے ڈیڑ پھولیندہ کوٹھے چڑ دے تے ڈاندے ہوتو نک دے بار واہوے چندرہ بودھن یار نیوی کیتا تو نیروار کوئی اس تلفظ سمجھ آئے انہیں کوٹھے دا ناک دا تے ڈر دا آنکھے آ کیے انہیں آنکھے آ کیے سونے آن جیڑی مرضی بولی بولے وہ سوندہ بھی ہو گنگاؤں میں تے جاندہ بھی ہو ٹھیک ہے تے جیدوں تے پیدا ہوں ناکیڑی بولی تے نو ہوں دی یہ تے کیڑا جیرے چے آٹو ٹون ایکٹیو کردہ ہے پہلے وائیبریشن تے لایا تا پیر مار دادی نے ویگ لیا انہوں پوکھ لگی پو تے اٹھے نو زرہ کوئی فیڈ کرا تے جی دادی کو کوئی نہیں رو سکے شہر جا کے ٹائی مرلے تے مکان چے رہی دی سی تھی تے اٹھے کی تے جم ہو گیا تے اٹھے اڑکنے ویکھنا تے کنے آپ نشے چے تے ربنے ویکھیا پہی وائیبریشن تے گل نہیں باندھی تیری آٹو ٹون کیڑی روانا لی تے پنجاب چے پیدا ہو یا ہوئے تے افریقہ چے جا کے سوٹ دو تے کالینوں میں سمجھ آ جانا پہی اے دودھ مانگ دا ہے ایس ربنوں پول بیٹھا ہے ایا کنا بودو و ایا کنا ستائین کہاں کہاں جھکا کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی تیرے در کبھی میرے در کبھی ان کے در کبھی ان کے در غمی آش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا اوہ ایک رب دے دار تے چوک جڑا ماں دے ٹچوی تے ناڑو تھانی خوراک دے رہے آسے تے جیدو یارا نے ناڑو کٹے آ ساڑے آل تے ناڑو اینا اتے رکھ کے کٹ دے جے تو اڈیال برابر میں کسی دی تو نیبار نکلی نیوے کی اینا اتے کٹ دےو نا کیوں کدھی پوچھے جے دائی نو کدھی پوچھے جے نائی نو کبھی پوچھے جے ڈاکٹر نو اینا اتے رکھ کے کیوں کیوں کہ ترنیہ دے دیرنے ممکنے ہڑتا آل ہوئے شہر پورا بند ہوئے گام آج چوہی ہوئے شہر تک دو دنہ گیا ہوئے او تھے اگے میڈیکل سٹور بند ہوئے یہاں پھر لاک ڈاؤن لگا ہوئے تو دو دے کی تو لبے نا تو اکثر ماما دا دو دے تین دن نہیں اتر دا تو سونے ہاں لوکا نے ناڑو کٹیا سپلائی کٹی ہے تو رب نے اینا کو کوٹا رکھا لیا ہے کہ تین دن تا کہ جب تک ماما دا دو دن نہیں اتر دا سوک کے ڈگ دا نہیں تو تینو رب پوکھا مرن نہیں دے گا تو جب اے سوک کے ڈگنا ہے تو رب نے دو چشمیں علم نج اللہ اینائین ولسان وشفتین وحدینہ النجدین اے تینو پتہ ہی نہیں لگا کہ ہونٹ کنیں دیتے تو کٹ کنیں لائے تو تالو کنیں بنایا تو چوس دیاں حالے فیدہ ہی ہویا ہے ماری جی انگلی کی شاید لا کے رکھی دے ناڑے ہو ہو گیا شروع کے نہیں اے تینو متان کنیں دیتے ہیں جب رب نے اس دنیا چون تو حالے کوئی زبان مادری دا پتہ نہیں سی سب سخا دیتے ہی اے سورہ فاتحہ کہن دی یہ ہو دے گے چوکتے ہو دے تو مانگے کل ہو اللہ چھے آجا ساری دنیا چھے پھر جتے مرضی پھر جدہ اپنا پیو ہو ہوئے نا تے منڈا پلاٹ دین لگے کسے یارنو اببہ کہن دا ہو اے اس لیل ہے ایسی شاوز اببہ جو ہے اببہ ڈاک داوے تے کی کر لانگے ماں روک داوے تے کی کر لانگے رب نے اپنا ماں پی ہو دا کھاتا ہی نہیں رکھیا کہ میرا بندہ منگے تے کہتے اببہ نے آتی نا فڑے آوے یا ماں ڈاکی نا چھے کئی دفعہ بندے تے دل کر دا کہتے دوے تے بیوی روک دیں دی میرے بچے ہیں دی جیڑی ٹیوشن اسکول فیس سی نا وہ دس نو اسی دینی ہیں دی بیگم نے کیا فیس پڑھا جو میں کیا لے چار پانچ دن رہی دے نا بندے نو اپنا سا بھون دا میں بویوں بار نکلیا موٹر سیکل کڑی تے نال لیم سا پا جی میرے بچے ہیں دی آج لاس ڈیٹ ہے پا جی تو آڈے آئے نہیں تو آڈے میرے بانی آزرہ فیس دے دو تو جیڑن آئے میں پھر موڑ داں گی وہ دی لاس ڈیٹ سی میں جیب چالیا تمارے آنے نہیں تو پچھو بیگم کی تے دروائے جو میں مانگا تے کونی انہیں مانگا تے ہیں وہ کی تے رب نے بیوی نہیں رکھی کہ میرا بندہ منگے تو میں دین بھی لگا تو کئی دفعہ اپنے بچے ہیں دا موڑے کے بندہ کئی آنو نہ کر دین دا ہے رب نے لم یلد ولم یولد سونیا ولم یکلہ ہو کفو ون آحد کوئی پارٹنر بھی نہیں رکھیا کہ ایک دین لگے تو دوجہ ڈاک دا میں جلسہ کرونا ہے تو دوجہ کہے نہیں اور رب نے سلسلے نہیں رکھے سب کی کل ہو اللہ دا اس سب کی نماز دا رکو میں گیا تو سبحانہ ربی اللہ رب کا شریکہ کوئی نہیں سجدے میں گیا تو سبحانہ ربی اللہ رب کا شریکہ کوئی نہیں تشاہد میں بیٹھا میرے کول بول بھی اللہ کے لئے میرے سٹیپ میری نمازے قیام آرام رکو سجدے روز حج زکاة بھی اللہ کے لئے وطیبات میری جمع پونجی ڈالر یورو ریال بھی اللہ کے لئے جب تو نماز میں یہ سب اللہ کے لئے کہتا ہے تبار نکل کے کدی ایتھے پا کدی اوتھے دے کدی اوتھے کر کدی او کر کدی ویلہ دے اے ساریاں اللہ لہی نے سوڑے نہیں نماز نے ایک کی سبق دیتا ہے ایک رب دے درتے ایک رب کو لوں سوڑے یا دی سیرت دے مطابق اور رنگ پر کے نظرہ چکا کے اتھے مٹھ مٹھا کے رب دو منگیے اللہ دی قسم اسی کل بھی سارے ایک ساتھ تین سو تیرہمی ساتھ ایک ساتھ او دے ویچ سات سو سات تامی یک جان سا میرے محبوب اس دنیا سے گئے تو بھی ہم یک جان تھے قیامت تک کے لئے جب تک مومن یک جان نہیں بنے گا ہمیشہ مار کھائے گا غربت دیکھے گا کیونکہ اس نے رب کی توحید کو چھوڑا ہے اور جو توحید کو چھوڑ دے پھر یاد رہے پھر وہاں سب ہوتے ہوئے بھی غربت ناچتی ہے طوفان آتے ہیں اور بہران آتے ہیں سلاب آتے ہیں تیار فصلیں اور پھل چھن جاتے ہیں آئیں مل کے توبہ بھی کریں رجوع بھی کریں نماز پڑھیں ایک اللہ کے لئے اور طریقہ محمد الرسول اللہ کی سیرت والا یقین کیجئے زندگی مزہ دار ہو جائے گی قبر بھی مزہ دار ہو جائے گی نشر ہشر بھی اچھا ہو جائے گا وہ کاؤسر کے جام بھی اچھے ہو جائیں گے شفاعتِ کبرا بھی ہو جائے گی محبوب کا ساتھ بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ جنت الفردوس بھی مل جائے گی آقا دا بھی دیدار کری جائے ہو تو رب دا بھی کری جائے ہو اس تو ود کے کی چاہیدہ ہے ایتھے لڑکے قیدہ تو نہیں جانا تو نال کہا دیدہ جو تو جنت چکی ہوں تو میں نہیں ہوتے جانا رب نو ہی کہا شاہیدہ جائے انہوں پہ جناسی ہو تو پھر میرے نہ وعدے کیوں کیتے تھے ایسی گال نہیں جنت اللہ دیئے ملنی انہوں ہیں جنہیں سونے دی سیرت نو منیا تینی کے گالے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تانے تنوڑے دے کے اپنے عمل مت زائے کیجئے گالاں کڑ کے تے حسد کر کے تے چگلیاں کر کے عمل زائے مت کیجئے جڑے تھوڑے جا کیتے جی انہوں نے سنبھا لو تے جڑے نہیں کر سکے انہوں نے لے اگے کمر بن لو انشاءاللہ پتہ تے کوئی نہیں کیڑے بھی لے آ جانی ہے تے آوے تے سونے ہی آوے تے پھر سونے ادھر عبددار اگر موت بھی لے کرادوے تے اپنا جنتاں چکرادوے تے اور کی چاہیدہ ہے اللہ کو لوئے ہی دعا مانگنے ہیں اکول قولی حادہ و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستئین اہدنا الصراط المستقیم الصراط اللذین انمتا علیہم غیر المذوب علیہم وللزالین یا رب لکل الحمد کما ینبغی لجلال وجہ اے میرے اللہ تیرے بندے تیرے گھر میں اکٹھے ہیں اللہ ضرورت مند ہیں سائل اور مختاج ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کے برطن اور کشکول دیکھ اللہ تل سے مانگنے آئے ہیں اللہ ان کی جھولیاں پھر دے اللہ ان کی من کی مراد پوری کر دے اللہ جو زبان سے مانگے وہ بھی دے دے تو دلوں کے راز جانتا ہے جو جو رعایت رکھتے ہیں دل میں اللہ وہ بھی خواہشیں پوری کر دے اللہ جو اس وقت پریشان حالیں ان کی پریشانیاں دور کر دے اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی اندر پیار اور محبت پیدا کر دے اللہ جو بچے اپنے ماں باپ سے بچھڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو ملوا دے اللہ جو نجائز قید کے اندر ہیں اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے میرے مالک جو غربت کی لکیر سے نیچے جی رہے ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے اتنا دے اتنا دے کہ وہ تیرے راستے میں دیں اللہ ہمارے برے عملوں کے نتیجے میں حکومتوں نے جو ہمارا حشر کر رکھا ہے اللہ مزید سزا نہ دے اپنی رحمتوں سے ہمارے حامال بی بدل مال بی بدل اللہ ہمارے برے عالمین جتنے بھی لوگ مکروز ہیں کرزوں کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما اللہ ہمارے برے عالمین جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سارے بیماروں کو شفائیں عطا فرما اللہ کافی سارے دوست حباب نے نام لے کے بولا لیکن میں سب کے نام نہیں لے سکتا اللہ جس جس نے کہا ہے جس نے نہیں بھی کہا اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کا میوا دے دے اللہ جن کی اولادیں ہیں اللہ نیک اور فرما بردار بنا دے اللہ جن کی اولادیں ہیں اسپتالوں کے لینکوں میں ہیں اللہ ان کو صحت والی زندگی دے کے گھروں اور گودوں میں واپس لوٹا میرے مالک جن کی اولادیں جوان ہیں رشتوں کی پریشانی ہے اللہ انہیں عفت کی زندگی گزارنے کے لئے اللہ اچھا ساتھی نصیب عطا فرما اے میرے مالک جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہمارے علماء اللہ ہمارے عدواء اللہ دوست حباب یار اللہ سجن بے لی اس مجلس میں یہ باہر کہیں بھی ہمارے بزرگ بڑے چھوٹے مرد اورتیں اللہ جو جو بھی دکھی ہے اللہ سب کو سکھ عطا فرما الہالہ میں ان جمعیہ بیوی آپس میں لڑے جگڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی دوریوں کو قربتوں میں بدل دے میرے مالک ہمارے جتنے بھی بڑے بڑیرے زندہ ہیں اللہ ان کو صحت اور آفیت والی زندگی عطا فرما اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں بڑے چھوٹے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے ٹکڑے بنا دے اللہ آج کی اس مجلس کو خالصتاً تیری رضا کے لئے اللہ سجایا ہے اللہ ہماری زندگیوں کو ایمان سے سجا دے اللہ جن احباب نے آج کی ان مجلسوں کو رونک بخشی ہے اللہ ان کے مال اہل و عیال میں اللہ ان کی دولت عزت عبرو صحت اور ایمان میں اللہ رونک پیدا فرما دے اللہ دین کی بھلائی بھی دے دے آخرت کی بھی بھلائی دے دے اللہ زندگی ایمان والی موت اسلام والی دینا اللہ قبر نشر حشر میں آسانیہ فرمانا اللہ محبوب کے ہاتھوں کوسر کے جام اور ان کی شفاعت کبرہ دینا اللہ جہنم سے بچا کے تجھ سے تری جنت کا سوال کرتے ہیں صل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین برحمتکا یا ارحمر روحیم